شروعات ڈوڈا سے بڑی خبر سے کریں گے جہاں اثر جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر کے تیسرے دن بھی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی مہم چلا رکھی ہے اس کے علاوہ ڈوڈا کے تمام چیک پوائنٹس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے تام علاقے میں مسلسل بارش ہو رہی جس کے وجہ سے اونچی پہاڑیوں پر دھند چھائی ہوئی ہے جس سے سیکیورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں آج ڈوڈا انکاؤنٹر کا تیسرا دن ہے اور آج بھی جو تلاشی یا بھیان ہے وہ آج اس جنگلوں میں جو ہے وہ چلایا گیا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہالنگ کی رات سے جو ہے کوئی بھی کونٹیکٹ اسٹیل بیش نہیں ہو پایا جو چھپے ہوئے آنتکوادی ہیں کل ایک آنتکوادی کو مار دیا گیا تھا بلکہ جو تین آنتکوادی اس کے ساتھ ہی تھے وہ انہی جنگلوں میں چھپے بیٹھے ہیں جس کے لیے کل سے ہی جو یہاں تلاشی یا بھیان ہے وہ چلایا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اپر ریچز ماؤنٹن جو رینج ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ابھی وہاں پہ ہیں موجود ہیں اور ایسے میں سینٹیزیشن کا جو کام ہے وہ تیزی سے چلایا گیا ہے بیچ بیچ میں دھماکوں کی آواز بھی آج آتی رہی جسے یہ سوٹنک سے حوالے سے یہ خبر آئی کہ جو علاقے کو سینٹیز کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ایسا بتایا گیا ہے کہ جو آنتکوادی ہیں وہ جو چوٹیاں ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ایسے میں جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ بھی چوٹیوں کے آس پاس جو کارڈن جو ہے وہ کیا ہوا ہے تاکہ آنتکوادی اگر یہاں سے نکلنے کی بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا صفایہ کیا جائے آس پاس جو ہیں سیکیورٹی فورسز کی جو یہاں پہ موجود کی ہے وہ پہلے سے زیادہ کر دی گئی ہے حالانکہ جب کوئی کانٹیکٹ اسٹیلویش نہیں ہوا سیکیورٹی فورسز کا ابھی تک آنتکوادیوں کے ساتھ تو کیونکہ آنتکوادی بھی ابھی تک انہوں نے کوئی بھی گولیاں نہیں چلائی جسے کی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو لوکیشن ہیں وہ ٹریش نہ ہو پائے اور وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پائیں آج ہم نے صبح دیکھا کہ جو برسات کے چلتے گھنی دھون چھائی تھی جس کی ویعیسے کچھ چنوتیاں آئی لیکن جو جو دن آگے بڑا موسم ساف ہوا دھونت کے جو بادل جو چھٹے تو تب سیکیورٹی فورسز نے واپس آپریشن کو جو ہے میسیو جو کارڈن تھا اس کو واپس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سینٹیشن کا جو کام ہے راستے کو کلیر کرنے کا کام ہے وہ شروع کیا گیا ہے ابھی شام کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک بھی کوئی کانٹیکٹ جو ہے اسٹیلویش نہیں ہو پایا ہے آنتکوادی جس طرح سے ان کا جو موڈر سپرینڈی ہے وہ یہی رہتا ہے ایک حملہ کرنے کے بعد واپس دوسرے حملے کی جو ریکی ہے اس کی تیاری ہے وہ شروع کی جائے تو اس کیسے میں بھی یہی لگتا ہے کہ آنتکوادیوں نے وہاں جب ایک آنتکوادی کو مار دیا گیا اس کے بعد جو باقی آنتکوادی بچے ہوئے ہیں وہ جنگلوں کے طرف بھاگ گئے ہیں حالے کی جنگلوں کو جو تین دنوں سے یہاں کارڈن کیا ہوا ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پچھلے راست سے ابھی تک کوئی بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیلویش نہیں ہو پایا ہے کوشش یہی ہے سکیوٹی فورسز کی کہ جلد سے جلد ان کو دھون نکالا جائے کیونکہ جس طرح کا یہ یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ کٹھوا سے جو دھوڑا تک کی ماؤنٹن وینج ہے وہاں پہ پچاس سے ساٹھ جو ٹرینڈ پاکستانی آنتکوادی موجود ہیں ایسے میں کوشش یہی ہوگی سکیوٹی فورسز کی کہ ان کو جو ہے دھون نکالا جائے اور اترکتا جو کمانڈوز ہیں اور سپیشل فورسز کی جو کمانڈوز ہیں وہ بھی تنادھ کیے گئے ہیں پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ ابا کیول سمی کی بات ہے کہ کب تک ان کے ساتھ کانٹیکٹ استیبیش ہو پاتا ہے اور اس انکاؤنٹر کو اس کے اصلی انجام تک پہنچا جاتا ہے کمیر میں آشو کے ساتھ راجن ویڈ نیوز ایٹن ڈوڈا جمہو کشمیر میں ڈوڈا کے اثر زلے کے جنگلات میں سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن آج تیسرے دن بھی جاری ہے تلات کے مطابق اثر کے جنگلاتی علاقوں میں دو سے تین دہشتگرد ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں اس آپریشن میں فوج نے اب تک ایک دہشتگرد کو مار گرایا ہے جبکہ ایک آرمی کیپٹن بھی انکاؤنٹر میں شہید ہوا ہے جمہو کشمیر کے زلہ ڈوڈا آپریشن اثر کا آج تیسری روز بھی سیکیورٹی فورسز کا جائنٹ آپریشن جاری ہے بتایا جارہا ان گھنے جنگلوں میں ابھی بھی دو سے تین آتنگ کی موجود ہے اور ان کو مارنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے پوری طرح سے ان جنگلوں کو گھیر لیا ہے حالانکہ اس آپریشن کی اگر ہم بات کریں گے منگلوار کو یہاں پر سیکیورٹی فورسز کو ملٹنس کی چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد یہاں پر سرچ آپریشن چلایا کل یعنی سیکیورٹی فورسز اور آتنگ کیوں کے بیچ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں سیکیورٹی فورسز نے ایک آتنگ کی کو مار گرائیا اور وہاں سے جہاں جس جگہ پر انکانٹر ہوا وہاں سے ایک 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 ایسیون ایم پور میکزین آتنگ کیوں کے چار بیگ اور ان چار بیگ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جی پی ایس سسٹم بھی برامت ہوا ہے حالانکہ اس آپریشن میں سینہ نے ایک آرمی آفیسر بھی کھویا ہے لگتار پورے اس ایریا کو سیکیورٹی فورسز نے کارڈن کیا ہے جو آتنگ کی ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں انہیں جل سا جل دیر کریں کچھ دیر پہلے سیکیورٹی فورسز نے ان گھنے جنگلوں میں آر ایل بھی دھا گئے ہیں تاکہ جو آتنگ کی چھپے ہوئے ہیں ان کو جل سا جل مار گرائے جائے نیٹورک ایٹین کے لیے آتیف لون حکومت نے گھنڈل کو کرناگ انکاؤنٹر کے شہید کرنل منپریت سنگھ اور ڈی وائی ایس پی ہمایو مزمل بٹ کو کرتی شکر سے نوازہ ہے ڈی وائی ایس پی ہمایو کی بہدری اور قربانی کو دکھانے کے لیے ان انتناگ ویومی آزادی کی تقریبات کے دوران بچوں کی طرف سے ایک اسکٹ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر گھنڈل کے شہیدوں کو شہندار خیراج عقدت پیش کیا گیا جنہوں نے ستمبر دوہزار تئیس میں دشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں اپنی جان قربان کی اس وقت موجود ہے ہم شہید ہمایو مزمل بٹ گورنمنٹ ڈگری کالیج بوائی زنتناگ میں اور جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوم آزادی کی تقریبات جو ہے وہ پورے جوش خروش سے منائی گئی اور جو دل کو چھولینے والا ایک پلے تھا وہ تھا شہید ہمایو مزمل بٹ جس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی اور اس کو یہاں پر درشایا گیا اور ہمارے ساتھ بلکل موجود ہے ہمایو مزمل بٹ جو کہ ابھی یونفارم میں ہے اور بلکل ان کا نیم پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمایو بٹ اور ہم آپ کو بتا دے کہ شہید ہمایو بٹ وہ جانباز پلیس آفیسر ہے جنہوں نے سال دوہزار تئیس میں ملک کے لیے اپنی جان نشاور کر دی گڑھول کو کورناغہ انکاؤنٹر میں ہاں نام جانا چاہیں گے آپ نے احسان یہ بتائیے ابھی آپ نے یونفارم ڈون کی ہے آپ نے رول ایک پلے کیا شہید ہمایو مزمل بٹ کا تو کیا کہنا چاہیں گے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ شوک ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے اپنے دیش کے لیے ایسے ہی چلتا رہوں اور میرا یہ شوک ہے کہ میں آگے اسی واردی میں رہنا چاہتا ہوں اور دیش کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کیا لقش ہے آپ کا ابھی کس سکول کے ہو آپ اور کیا لقش ہے آپ میرا لقش آئی پی ایس ہے اور میں اسی لیے پولیس پابیٹ سکول آنتناغ میں آیا اسی کے لیے اور یہاں پر بہت اچھی فیصلی بھی ہے اس کے متعلق یہ سب کیا بھی جاتا ہے اور اس لیے میں ادھر آیا تو بلکل آئی پی ایس آپ بننا چاہتے ہو اور کیا سچ میں آپ یہ یونفارم پہننا چاہتے ہیں جی بلکل میں یہی یونفارم پہنا چاہتا ہوں آگے بھی کیونکہ اس کے متعلق بہت ساری قربانیاں دیئے ہماری جوانوں جیسے شہید ہمایوں باٹھنے دیئے تو جب آپ نے شہید ہمایوں باٹھا ابھی کردار پیش کیا ان کا جو ہے ریپلکہ بنے آپ تو کس طرح کا جذبہ آپ کے اندر جا گیا یقینی طور پر میرے اندر ایک ایسا جذبہ جا گیا ہے کہ بہت ساری جوانوں نے ہمارے دیش کے لیے قربانی دی ہے اور اسی طرح شہید ہمایوں نے بھی اپنے دیش کے لیے قربانی دی اپنے وطن کے لیے اسی وجہ سے میرا بھی یہ جذبہ جا گیا ہے کہ میں بھی ایسا ہی بنوں گا اور اپنے دیش کے لیے آگے رہوں گا جمو کشمیر کے انتناک میں دیشتگردانہ حملے میں شہید ہونے والے ڈپٹی سپریٹینڈنٹ آف پولیس ہمایوں بڑھ کو کرتی چکر اوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اس موقع پر ڈی جی پی آر آر سوین جی او سی پندرہ کور راجیو گھائی ان کے رہائش گاہ پہنچے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری گوگ سے ایک ایسے بچے نے جنم لیا تھا جس نے ہمارا نام روشن کیا پولیس فورس کا نام روشن کیا اور ساری دنیا میں ساری بھارت برش میں اور سٹیٹ میں نام روشن کیا ہمارے لیے اس سے بڑا فقر کا مقام کچھ نہیں ہو سکتا بہت خوشی ہے بہت گرب کی بشہ فقر کی بات ہے رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں آنشو ہا جاتے ہیں خوشی سے بھی اور گرب سے بھی اور ہمارین کی مارٹردم جو ہے وہ ایک بہدوری کے علاوہ انڈین آرمی اور جینڈ کے پولیس کی جو لانگ پارٹنرشپ رہا ہے اس میں کرنیل صاحب بھی شہدت پائے تھے اور ایک ینگ کیپٹن صاحب بھی اس میں تھے اور ایک سپاہی بھی تھے تو اس میں ہمارین صاحب کی مارٹردم میں ہم دلیری کمیٹمنٹ اور انڈین آرمی اور جینڈ کے پولیس کی لانگ پارٹنرشپ ہے اس نیشنل سیکرورٹی ایڈورسٹی کے خلاف جو مقبلہ ہے بہت فقر کی بات ہے اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کی فیملی سے ڈی ایس پی ہمائیوں کے فادر سے ان کی فیملی سے آکے ملوں اور ایک انڈین آمی کی طرف سے گراٹیٹیوڈ ایکسپریس کروں ان کے لیے کہ ان کے بہادر بیٹے نے جو تقریباً ایک سال پہلے اس آپریشن میں انپرسیدنٹڈیدنٹی کریج اور بریوری دکھائی یہ نیک ہے انکوچہ مل What i think what is more important is that we have brave police officers like DSP ہمائیوں who were inspiration for generations to come مجھے ایسا ہے اس کو صلات سے بھی وقت اس بروری اور ایسا اکنالج انہا تقرم انتاری اپنیات ہر اون کل منپریت سنگھ من 19 براسٹری ریفلز مجھے ایسا ہے مجھے عشیش دانچک سپائے پردیپ سنگھ ایساہ جے ایک کنالج کی اس بروری و ایسا ہے سمجھے ایسا ایسا بھی ایسا ہی ایسا ادھر اثر میں انکاؤنٹر اور فوج کی تلاشے آپریشن کے درمیان یوم آزادی کا جوش کم نہیں ہوا والدین نے بغیر کسی خوف کے اپنے بچوں کو اثر میں بھیجا جہاں بچوں نے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کی بچوں کہنا ہے کہ وہ بڑے ہو کر فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور جب میں لیڈیز کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے یونی فارم لگائی ہوتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے میں بھی لگاؤں گے اور لگا کے دکھاؤں گی میرے کو بڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم نارے لگا رہے اور ایسے ہر سال لگاتے رہیں گے میرے نام شریہ دیویے میں بگر سے رہنے والی ہوں کلاس ٹینٹ میں اور آج ہم اثر گئے تھے ہمارا پروگرام تھا ہمیں سیکنڈ ویجل مینی ڈانس میں دیش بکتی گانا رکھا تھا تو میں بھی آگے جا کے آرمی میں بولینا چاہتی ہوں حصہ تو جب میں دیکھتی ہوں کہ آرمی والوں نے وردی ڈالی میرے کو بھی خوشی ہوتی کہ میں بھی ڈالوں چلی آگے بڑھیں گے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر نئی دہلی میں منقضہ جشن صحافت کے دوران ملک کے چالیس صحافیوں کے اوارڈ میں سے نیوز ایٹین نے آٹھ ایوارڈ جیتے ہیں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں یہ تقریب ایکشنج فارم میڈیا کے جانب سے منقض کی گئی نیوز ایٹین کے نمائندے مونیر حسین حرہ، ساجد رسول، عرفان رینہ، بلال بالی، ابو حریرہ، منزہ شاہ، مرزا غنیبیگ اور محمد ماز خان کو اوارڈ سے سرفراز کیا گیا منقضہ تقریب میں ایکشنج فارم میڈیا کی جانب سے ملکے فورٹی انڈر فورٹی صحافیوں کو اوارڈ آف ایکسلنس ان اردو جنرلیزم سے نوازہ کیا تقریب میں مرکزی وزیر مملکت برائے پنچیتی راج، فشریز اینڈ انیمل ہزبینڈری پروفیسر اس پی سنگ بگ ہل بطور مہمان خصوصی موجود رہے اس موقع پر ڈاکٹر انوراک بترہ، ڈاکٹر رکشندہ جلیل، سابق وزیر خارجہ سلمان خرشید، ڈاکٹر حرش بھلا، ڈاکٹر خالد رزا خان، تحسین زیدی اور دیگر اہم شخصیات موجود رہی تمام صحفیوں نے ایکشنج فارم میڈیا گروپ کا شکریہ ادھا کیا اور کہا کہ صحفیوں کے خدمات کے سلی میں انہیں اعزاز سے نوازہ جاتا ہے جسے ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا وزرین کی ملکی ایک سو ساٹھ صحفیوں میں سے چالیس صحفی جیوری ممبران کے سامنے منتخب ہوئے جنہیں اس اعزاز سے نوازہ گیا آگے بڑھیں گے مزید اعظم نریندر موڈی نے دلی کے لال قلعے کی فصل سے مسلسل گیارویں بار ترنگا لہرائیا اس دوران انہوں نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارک بات دی پیم موڈی نے فریڈم فائٹرز کو یاد کیا جنہوں نے جد و جہد آزادی میں اپنی جانیں قربان کی اپنے پیغام میں وزرعظم نے ایک ترقی آفتہ ہندوستان کے طرف بڑھنے والے اخدامات کی تفصیل بتائیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کر لیں تو دو ہزار سینتالیس میں ایک خوشحال ہندوستان بنا سکتے ہیں ہمیں ہندوستان کو ہنرمندانہ سرمایہ عالمی منفیکچرنگ ہم ہنرمند نوجوان ہر میدان میں خود انحساری کو لے کر تیسری سب سے بڑی معیشت بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اصلاحاتی عمل کسی مجبوری سے باہر نہیں ہے لیکن ہمیں ملک کو مضبوط کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ جب ذات پات اور مسلک سے اوپر اٹھ کر ہر گھر میں ترنگا لہرائے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ملک صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا ہے اس سے پہلے وزیراعظم راج گھاڑ گئے جہاں انہوں نے راشتر پتہ مہاتمہ گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا تو وہیں جمہو کشمیر کے لیفٹن گورنر منو سینا نے کشمیر کے بخشی سٹیڈیم میں 78 ویں یوم آزادی پر ترنگا لہرائے اس موقع پر لیفٹن گورنر نے جمہو کشمیر پولیس فوج اور دیگر فورسز کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہیروز کو یاد کرنے کے لیے بلیدان استمب کا افتداء کیا ہے جنہوں نے اپنی کڑی محنت تیاغ اور سمرکوں سے آزاد بھارت کے سرونگی نے بکاستہ مارک پہست کیا جمہو کشمیر پولیس سینا تتھا پیرا ملکری فورسز ان بہادور جوانوں کو بھی نمن کرتا ہوں جنہوں نے اپنے لگوں سے جمہو کشمیر کی پرگتی کو صدر سینچنے کا کام کیا ہے انویروں کا ایک رہی سپنا تھا جمہو کشمیر پجاروں گورت کے اتحاسی طویرازت کو سمیتے پراز کے سنگلپ کے ساتھ آگے بڑھو کہ صاحب ناغری کو شمان اور صابیمان کے ساتھ جیون جینے کا اوثر ملے تو ہی بکشی سٹیڈیم میں یومی آزادی کے پریڈ دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم جمع ہوا لیفٹ اینڈ گورنر بنو سینہ نے مارچ پاسٹ کے سلامی لی انہوں نے انتظامیہ کے عزم کا ایان دیا جو بھوڑے پہر رہے ہیں ہم شہرے ہیں ہم شہرے ہیں مہم؟ وہ پریڈ کر رہے تھا ہم لوگ ہم مارچ پاس کر رہے تھے ہم لوگ کون سے سکول سے ہم کشمی ہاورد سے ہم اچھا یہ پہتا ہے آپ یہ اتنی زیادہ وارش ہوئی یہ پھر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ کی انسانی پریڈ پیسے ہیں انہوں نے مارچ پاس میں حصہ پورا جوش تھا ہمیں بہت سے مجھے گھ appleshire flatten for right self ہمیں بہت سے مجھے گ hou法ολہ ہی سکتا ہوا ہے ہمیں بہت سے مجھے گھ contrکار بود اور ہمیں بہت سے ملغگ چھتا ہوں ہمارے سکول نے بہت سے مہنمت کیا ہمیں 3-4 مانت سے پرکٹس کر رہی ہے نوریہ نے یہ بتائیں بارش ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ جوج آپ لوگوں کا حکم نہیں تھا جی سر کیونکہ ہم نے پہلی بار اس میں حصہ لیا ہے ہمارے سکول نے تو ایون ہم نے چار مانس اس کے لئے پرکٹس کر رہی ہے اور ہم نے بہت سارے کلاس سکیپ بھی کیا پر ایٹ سی پی جلی ہے اور ہمیں آج جیسے بڑے بڑے آفیسر کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے لیکھ ایپ ایس ایڈی 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 ایس پی تو ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور اگر لاس میں ایک میسیج ہوں تو کیا دینا چاہیں گے یونگسٹرز کے لئے آج انڈیپینڈنس دے پر سر یہی بات کہ ہم بولنا چاہیں گے کہ اس میں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے پاریڈ وغیرہ میں ہم لوگوں کو اس پر پاتسپیٹ کرنا چاہیے لیکن کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا اور ہم لوگوں کو جیسے یہاں پر پروگرامز چل رہے ہیں ان کو بھی کلچرین پروگرامز میں حصہ لینا چاہیے شبراو شبیر اچھا یہ بتائیں کس کنٹینجن سے تھے آپ لوگ ہم لوگ نے مارچ پاس یہاں پریزن کیا تو ہمیں بہت مزا آیا مگر مود آف ہو گیا بارش پڑی کیچر میں ہم لوگوں کو تھوڑا ٹھیک نہیں ہوا پھر بھی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ کا جو جوش تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھے اس میں کوئی کمی نہیں تھے اور وہ بھی نہیں سکتی آپ نام بتا ہے میرے نام انا شرمالک اچھا یہ فرسٹ time آپ نے پارٹسپیٹ کیا تھا ہاں فرسٹ time پارٹسپیٹ کیا تھا کیسا آپ نے پارٹسپیٹ کیا تھا کیسا آپ نے پارٹسپیٹ کیا تھا فرپلوس بہت اچھا تھا بہت مزا آیا it was a new experience for me کیا ایسا ڈیفرنٹ لگا آپ کو یہاں اس بار ڈیفرنٹ لگا میں نے سے پہلے کبھی ایسے دیکھا نہیں تھا نہیں پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں پارٹسپیٹ میں نے ابھی کیا I think this is worth it بہت مزا آبی ہے پاس ہونے پارٹسپیٹ کے ویسے پروپلم ہو گئی باقی it was wonderful کیا میسیج رہے گا آپ کا آج آپ کو پارٹسپیٹ ہر ایک چیز میں ہم دیکھنا چاہیں گے اور سکول یہاں آنے چاہیں پارٹسپیٹ کرنے چاہیں اس بار تھوڑے کامی تھے مارچ پاس میں میں چاہتی ہوں کہ اور سکول آئے پارٹسپیٹ کریں it's fun it's fun really it's fun so come on next time 26 january پر ملیں گے انشاءاللہ باقی بچوں کے ساتھ thank you so much thank you happy independence day جانجبورے ہندوستان میں ہر شو اللہ سے independence day منایا گیا وہی آج شرینگر کے بکشی سٹیڈیم میں بھی ہر شو اللہ سے independence day منایا گیا حالانکہ بارش سے جو ہیں اس کے کارن کہی نہ کہی خلل پڑی لیکن contingence جو ہے اور یہاں جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں پڑا بھوبلوطنی کے جذبے کے ساتھ contingence آگے بڑھتے گئے اور گارڈ آف آنر ال جی منوز سنہ نے لیا اور کہی نہ کہی اسی پوڈیم سے ایک سٹرانگ میسیج دیا ہے ان تمام انٹی سوشل ایلیمنٹس کے لیے جو کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر کا پی سے اس کو ڈسرپ کیا جائے ان کے لیے سخت سے سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں نیوز ایٹین کے لیے فیروزوانی کے ساتھ شرینگر سے میں سروش کفیل جو فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے پیڑ کا تیسا دن علاقے میں سرکشہ بلوں کا تلاشیہ بھیان جاری سبھی چیک پوسٹوں پر بڑھا دیگے سرکشہ ہاپڑ میں کارڈ رکھی ٹکر ہاتھ سے میں کارسوار دو لوگ کی موت تین زخمی بجنور کی ہمیرپور دیپا میں ایک نہر میں ملاشا وادہار کارڈ سے ہوئی پہچان حتیہ کیا شنکار بجنور میں انکاؤنٹر چار بدماشگی رفتار دو بدماشوں کو لگی گولی جانپور کے کھٹھن میں انکاؤنٹر دو شاتر پشو تسکروں کو لگی گولی گرفتار کر اسپتال میں بھرتی کیا ایلوپیتھی دوائیوں کو لے کر یوگ گرو سوامی رامدیو نے پھر دیا بڑا بیان کہا ایلوپیتھی کی زہریلی دوائیاں کھا کر کروڑوں لوگوں کی موت ہو رہی ہے پردھان منتری موڈی کے یو سی سی والے بیان پر کانگریس کا روپ کانگریس پروکتہ پون کھیڑا نے کہا آج کے دن لال کلے کی پراشیر سے بابا ساہیب کی خلاف ٹپنی کرنا اشوبھنی اتفردیش کانگریس میڈیا پرموک اور پور منتری سی پی رائے کا بیان لال کلے سے پردھان منتری موڈی کا راجتک بھاشن پرمپرا کو توڑنے والا بیجے پی کے مہا منتری دشند گوہتم کا بیان یو سی سی پر پر پشلی سرکاروں نے دھیان نہیں دیا اٹھتر وی سواتنطرطہ دیوست پر پردھان منتری موڈی نے لال کلے پر پہرائے ترنگا وکسد بھارت کا دہرہایا سنکل پردھان منتری موڈی نے کہا کہ دیش کے چالیس کروڑ لوگ جب دیش کو آزادی دلا سکتے ہیں تو آج ایک سو چالیس کروڑ دیش واسی ایک ساتھ آ کر وکسد بھارت کا لکش آسانی سے پورا کر سکتے ہیں پردھان منتری موڈی نے کہا کہ دیش کے لیے مرنے کی پرتیبادھتا اگر آزادی دلا سکتی ہے تو دیش کے لیے جینے کی پرتیبادھتا سمرد بھارت بنا سکتی ہے پردھان منتری موڈی نے پرکرٹک آپدہ پر جتائی چنطہ کہا کئی لوگوں نے پرکرٹک آپدہ ہمیں اپنے پریوار کے سدسسےوں سمپتی کو کھویا دیش کو ہوا نقصان پردھان منتری موڈی نے کہا 12 کروڑ نئے پریوار تک نل سے جل پہنچ رہا ہے سبھی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ہر دیش واسی تک سرکار پہنچ رہی ہے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ ہم نے پراتھمی کا وشکتاؤں کو پورا کرنے کا جو پریاس کیا اس کا پرنام ملا چلی آگے بڑھیں گے جمعوں کے ایم اے سٹیڈیم میں منقضہ یومی آزادی کی تقریب کے دوران پیش کیا گئے ثقافتی پروگراموں میں مختلف اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے طلبہ کی بڑی تعداد نے حصہ لیا انہیں سب کی طرف سے بہت داد ملی اور یہاں تک ہی انہیں طاقتور پریزنٹیشنز بھی پیش کی جو بچے ہیں جو بچوں میں جو خوشی ہے اور جو انہوں نے جو شہو دیکھنے کو ہی مل رہا ہے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کی اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے چاہے وہ آفیشلز تھے اڈوائزر ٹو ایل جی منو سنہ جو راجی و رائی بٹناغر وہ آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور سیول آفیشلز بھی آئے تھے ان کے سامنے انہوں نے پریزنٹیشن کی اور اپنی پریزنٹیشن کے ذریعے انہوں نے جو آزادی ملی ہے آزادی کیوں ملی کیسے ملی اس کی ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے پیش کیا دیکھیں یہ جو بچے ہیں جب ان پوشاکوں میں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی اور ان سے جانتے ہیں آپ کا نام سونم آپ کیا بنیتے ہیں بغت سنگ بغت سنگ جو ہے ایک مارک آپ سیکرفائز ہے جب آپ نے یہ کیا کتنا آپ کے من میں جذبہ اٹھا اور بغت سنگ کے بارے میں بہت زیادہ جذبہ اٹھا اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھے کی دانس کے لیے ہمارا سکول فرسٹ آئے بٹسیکین آئے ہم اس میں بھی بہت خوش ہے ہم نے اتنا اچھا وہ مطلب پرفارم دی اپنا اپنی پوری جان لگائی تھی بہت اچھا بغت سنگ نے سیکرفائز کی اپنی قربانی دی اور آپ کو بغت سنگ بننے کا موقع ملا کتنی بڑی اچھی بات ہے خوش نصیبی آپ کے بہت زیادہ بہت خوش ہوئی بغت سنگ کا رول ملا اور ایسے ہی ہمیں آگے بھی مطلب کی سکول والے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بھی آگے اپنی پوری میند دیں گے آپ کا نام ہیمانشی تھا آپ کیا بنیتے ہیں سکھ دیو سکھ دیو سکھ دیو سکھ دیو جو امیدیں جو ازادی ہمیں پرابت ہوئی ہے وہ کتنی کیا فیلنگ ہوتی ہے وہ ہم ورڈز میں نہیں بتا سکتے آپ نے پہلے پریزنٹیشن کی ہے جی ہم نے پہلے میں نے جھانسی کا رول کیا تھا پہلے میں جھانسی کی رانی بنی تھی وہ بھی ہمارا بہت اچھا گیا تھا اور اس سال ہمیں بھگت سنگھ تیم ملی تھی تو ہم نے بھگت سنگھ پر یہ بتاؤ کہ جیسے آپ یہ رول کرتے ہو کتنا پریر نا ملتی ہے اور کتنا اچھا لگتا آپ کو کہ جذبہ کتنا فیلنگ اندر سے ایسے فیل آتا ہے کہ مطلب کی تم جیسے وہ خود جاگتا ہے انسا ایک کریکٹر اندر اپنے لینا اتنے دنوں کی مہنت دوپ میں اور اتنے دنوں کا کریکٹر جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی پراؤگ مومنٹ ٹائپ لگتا ہے آپ کا نام ونچی کا آپ میں پارسپیٹ کیا ہنجی ایسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہیلی بھرک کیا آپ ہنجی آپ کا سکریتی یہ آپ بتائیے کہ ایمپورٹنس کتنی آپ کو لگتی ہے آزادی ہمارے دیش کو ملی کتنی ایمپورٹنس سر بہت ایمپورٹنس ہے مطلب ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے جو بھی ہے ہم پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اندر سے کہ ہمارے اتنے سال ہو گئے ہیں ہم بھی اب بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اچھا لگ رہا نا تو یہ جو باقی بچے ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو کیا سندیش ملتا ہے سر یہی ملتا ہے کہ مطلب پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور مطلب ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم دیش کے لیے اتنا کر رہے ہیں یا جو بھی پارٹیسپیٹ ہے ہم دیش کے لیے پارٹیسپیٹ کریں وہ بہتا ہے یہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو آج پرزنٹیشن بھی ملی ہے آج ان کو میڈل بھی ملے ہیں اس کا بھی پرزنٹ اس کا بھی یہ جشن منا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی یونیفارم میں یہ بچے ہیں اور انہوں نے آج یہ پیش کیا ان سے پوچھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک کسان ہے جو ہماری فصلے لگاتا ہے ہمیں ہمارا پیٹ بھرتا اور ایک جوان ہے جو ہماری بارڈر پہ ہماری رکشہ کرتا ہے جن کے ویسے ہم سیفلی سوپ آتے ہیں آپ نے بھی جائے جوان کتنا امپورٹنٹ ہے جوان ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ان کے بینا ہم سیفلے ہی ہیں اور کسان ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں جسے ہمارا پیٹ بلتا ہے مطلب دونوں کے امپورٹنٹس مہت زیادہ ہے نیٹ گرین موڈل کے بچے ہیں تو سیریزلی بولو تو میں سپیچ لیس ہوں اس ٹائم ٹوٹلی بکوز ہم نے بہت ہی زیادہ محنت کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارا سکول تھارڈ پوجیشن پہ آیا ہے تو میں سبی کو مبارک بات دینا چاہوں گا تو یہ ہمارے بچوں کے آپ سمائل چیک کرتے ہیں میری سمائل چیک کرو کیمرہ میں چاند کے ساتھ میں سمیر برد لیڈران نے جمو کشمیر کے ہر علاقے میں قومی پرچم لہ رہایا سینگر پارٹی ہیڈکوارٹر میں الطاف تھاکو نئے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ترنگا لہ رہایا ہر سال چاہے رپبلکن دے ہو چاہے انڈپیننس دے ہو بارت سے جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹر پر جنڈا لہ رہا ہے جاتا اور آپ جی ہم نے لہ رہا ہے آج کے انڈپیننس دے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ آج نہ نیٹ بند رہا نہ ہرتال رہی نہ ٹرنسپورٹ بند رہا اور نہ کہیں سے کوئی رکاوٹیں کھڑی کی کر رہے تھے حصل پری مومنٹ ٹر رہی تھی اسی بدلے ہوئے جمو کشمیر کے ہم بات کریں یہی وہ بدلہ ہوا جمو کشمیر میں جہاں دوہزار انیس کے بعد ہر ہاتھ میں ترنگا ہر گر ترنگا یہاں لہ رہا ہے جا رہا ہے لیکن دوہزار انیس سے پہلے جہا ہم دیکھتے تھے آج کے دن پہ ہرتال کی کال دی جاتی تھی بند کی کال دی جاتی تھی پاکستان اور دہشت گردوں کے ذریعے لیکن کشمیر کے نوجوانوں نے دہشت گردوں کی اس کال کو رجکٹ کیا پاکستان کی اس کال کو رجکٹ ہے اور آج ہر ایک ہاتھ میں ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں یہاں ترنگا ہوتا ہے اور بڑی فخر اور مان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں سراجل علوم جسے شوپیاں ظلے میں دہشت گرد پیدا کرنے والی فیکٹری سمجھ جاتا رہا ہے اس ادارے میں بھی یوم آزادی کے تقریب منقض ہوئی بہت سے نوجوان اس ادارے سے دہشت گردی کے صفوں میں شامل ہو چکے ہیں لیکن اب تمام ہندوستان نواز سرگرمیوں میں پیش پیش یہ ادارہ ہے یوم آزادی کے موقع پر بھی سراجل علوم میں ترنگا ریلی کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا سلامی ترنگا ارگنائشن کے زیر احتمام منقضہ ترنگا ریلی یکم آگست کو سرینگر کے مشہور ڈلجل سے شروع ہوئی اور یوم آزادی کے موقع پر شوپیا کے امام صاحب میں واقع معروف مذہبی ادارہ سراجل علوم میں اختتام پذیر ہوئی ریلی کی کامیابی سے اختتام پذیر ہونے پر شرکہ اور منتظمین نے خوشی اور فخر کا اظہار کیا اس تقریب کا آغاز سراجل علوم کے چیئرمن محمد یوسف متو کی جانب سے پرتپاک مبارک بادی پیغام کے ذریعے کیا گیا اپنے خطاب میں انہوں نے ہندوستان کے سیکلر تانبانی کے اہمیت پر زور دیا انہوں نے ہر ایک پر زور دیا کہ مذہبی اور قومی دونوں جذبات کا احترام کرے انہوں نے کہا کہ یوم آزادی ہر ہندوستانی کے شنافت کا دن ہے تقریبات میں قومی پرچم لہرانا قومی ترانا گانا اور مختلف تفریحی پروگرام شامل تھے جو اس دن کے روح کی اکاسی کرتے ہیں میرا عرض ہے اس دانشگاہ کے وساطت سے جامع سراج العلوم جو ہے اس کی وساطت سے میں اس تمام لوگوں کو جو اس ملک میں رہ رہے ہیں آج الحمدللہ یہ دن پارسپیٹ کر رہے ہیں خوشیو سے منا رہے ہیں آزادی کا دن میں آپ کے مادیم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو سراج العلوم ہے یہ اسلامی مرکز کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حباؤلی وطن سکھاتا ہے پرارٹک سکھاتا ہے سب کچھ یہ وطن کے بارے میں سکھاتا ہے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے جب میں اس انشوٹ میں آیا ہوں پورے جمہو کشمیر میں ایک ایسا بڑا ادھارہ ہے جہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیای تعلیم کو بھی لوگوں سے آراستہ کیا جاتا ہے چونکہ یہ ایک ایسا مرکز ہے جو کی کالیج لیول تک پہنچ چکا ہے اور تمام بچے ہمارے جو سکالر اور بڑے بڑے جو ڈاکٹرز وہ اس انشوٹ سے نکل رہے ہیں اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس سراج العلوم میں ترنگا لہرائے گئے اور یہاں کے چیئرمن جو ہے انہوں نے ترنگا لہرائے اور سلامی پیش کی ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک شپیان اکیل بھارتی ودہارتی پریشت کی عراقین یومی آزادی کے موقع پر سرینگر کے ٹیار سی چوک سے لال چوک تک ترنگا ریلی نکالی ریلی میں وادی بھر سے آئے ہوئے ایک ہزار سے زائد طلبانی یومی آزادی منانے کے لیے تین سو میٹر لمبا ترنگا لہرائے ہم کھڑے ہیں سرینگر کے گھنٹاگر لال چوک میں جہاں پہ آج بہت بڑی ترنگا ریلی ہوئی ہے مزید بات کرتے ہیں نام بتائیں حضور جی میرا نام مصطفیٰ علی ہے نیشنل سیکریٹری اکھل بھارتی ودہارتی پریشت یہ بتائیں کہ اس وقت آپ گھنٹاگر لال چوک میں کھڑے ہیں جہاں پہ آج سے پانچ سال پہلے وہمو گوما میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کی ترنگا ریلیز نکلیں گے دیکھیں سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدلتا کشمیر نے بدل چکا کشمیر ہے یہ کشمیر کی تصویر یہ کشمیر کی فضائیں بھارت ماتا گئی جائے اور بھارت ماتا گئی جائے وندے ماترم سے جگمک کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ترنگا جو ہے اس کو بھی یہاں لہرائے آ گیا ہے دیکھیں یہ تین سو فیٹ کا ترنگا تھا ایک ہزار سٹوڈنٹس جو ہے کشمیر کے کونے کونے سے آیا انہوں نے بڑے ہرش اور لاز سے بڑے پیار سے یہ ترنگا ٹی آر سی چوک سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لال چوک تک آئے اور آپ نے دیکھا فضائے میں ایک ہی نعرہ تھا بھارت ماتا گئی جائے تیری جان میری جان ہندوستان زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ تو سنا اپنے کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پورے کشمیر کی وادیوں میں آج ایک ہی نعرہ تھا کہ تیری جان میری جان ہندوستان ہندوستان نیوز ایٹین کے لیے جہانگر عزیز کے ساتھ میں سروش کفی جمع کشمیر میں زلہ رامبن میں ملک کے دوسرے حصوں کے طرح اٹھتروی یوم آزادی حب الوطنی کے پورے جذبے کے ساتھ منائی گئی زلہ رامبن کے سب سے بڑی تقریب ڈسٹرک پولیس لائن رامبن میں منقض ہوئی ڈسٹرک ڈیولپنٹ کانسل چوئے پرسن ڈاکٹر شمشاد شان نے قومی پرچم لہر آیا اور پریٹ کی سلامی لی اس موقع پر اے آر پی زلہ پولیس فارس پروٹیکشن فورس ہوم گارڈز اور مقامی سرکاریوں نیجی اسکول کے طلب و طالبات کے دستوں نے ایک شاندار مارچ پاسٹ کیا وہی زلے بھر کے تمام سب ڈیویزن اور تحصیل ہیڈکوارٹرز پر بھی یومی آزادی کی تقریبات کا احتمام کیا گیا جہاں طلب و طالبات کے علاوہ مقامی فنکار بھی یومی آزادی کے جشن میں شامل ہوئے اور رنگہ رنگ کلچرل اور ثقافتی پروگراموں کا انعقاد عمل میں لائیا اس موقع پر سماجی خدمات کے پیش نظر سینئر صحافی محمد تسکین وانی کے ساتھ دیگر صحافیوں کو ان کی بہترین خدمات شری بڑھا عمرنات یاترہ پر دہلی سے آئے سماجی تنظیم شری بڑھا عمرنات یاترہ سنگ کے ارکان نے ایک نئی پہل کی بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول پر واقعے گاؤں ڈیریاں میں تیس فٹ بلند ترنگا لہرائے گیا اس کے ساتھ ہی تنظیم نے ایک سال کے لیے اس جھنڈے کو اپنایا ہے جہاں تنظیم ہر تین ماہ بعد نیا پرچم لہرائے گی قبلے ذکرے کی گوشتہ سال دیریاں گاؤں میں واقعے شہیدوں کی یادگار کے قریب فوج نے جندال گروپ کے تاون سے ستر فٹ اوچہ ترنگا جھنڈا سٹینڈ لگایا تھا جس پر بیس فٹ بائیس فٹ کا ترنگا رکھا گیا ہے ہم دلی سے آیا ہے ماری سنستہ کا نام بابا بڑھا مننات یاترہ زن ہم قریب سولہ سترہ سال سے یاترہ کر رہے ہیں بڑھا مننات کی اور اس بار یہاں آنے پہ ہمیں پتہ لگا کہ یہاں ترنگے کی آوشکتہ ہے جو ہم پندہ دن پہلے بیوستہ کے لیے آئی تھی ہماری ٹیم تو پھر ہم نے دلی سے تیس بائی تیس کا ترنگا لگے اور آپ کے جشٹ پیچھے ہم نے ترنگا کو سٹال کروایا لگوایا ہے وہاں پہ اور پوری ٹیم آکے ہم لوگ نے اس چیز کا پنچ کے اندر ترنگا لگوایا پہلی محیم ہم نے چلائی ہے جو سب سے پہلا ہم نے جھنڈا یہاں پر اپنا دیا ہے اپنے آفیسر کو اور اس کے بعد دیکھو سامنے ہمارا پاکستان کا دیکھو سامنے بورڈر ہے اس کے بلکل اتنا اچھا ہمارا یہاں اوپر سے سارا نظارہ نظر آ رہے اور بہت اچھا لگ رہے ہیں ہمارے کو اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھائی آرمی بھائی اتنی پوری تن من دھن سے اوپر لگے ہوئے ہیں سیوہ کر رہے ہیں ہماری پوری رکشہ کر رہے ہیں ہم ان کے لیے یہ بہدھائی کے پات رہے ہیں اور ہم بہنے خود یہ پر منانے کے لیے یہاں اوپر آئی ہیں اور رکشہ بندن کا بھی توہار ہم کل ان کے ساتھ ہی منائیں گے بابا بڑا مرنات میں جائیں گے یومی آزادی کی موقع پر کھڑ کے علاقے میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت کسانوں کی جانب سے ایک عظیم ٹریکٹر ریلی نکالی گئی اس ریلی میں کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور حب الوطنی کے جذبے سے بھرے ماحول میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر بھارتی جنتر پارٹی کے ریاستی ایکزیکیٹیو ممبر نریندر سنگ بھاؤ نے بطور بہمانے خصوصی ریلی میں شرکت کی کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ریلی نہ صرف بلوطنی کے جذبے کو اجاگر کرتی ہے بلکہ کسانوں کی اہمیت اور ان کے تعاون کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ میرے کسان بھائیوں نے آج پندرہ اگست آج انڈیپینڈنڈ سبتنترتہ دیویس ہے انہوں نے مجھے اتنا مان اور سمان دیا اور پورے بھارت برس کو آج کے شب دن پر میں بڑی بڑی شب کامناہ دیتا ہوں اور آج ہم نے اپنے بھارت جو ہمارے سبتنترتہ سینانی ہے ان کی یاد میں ہم نے ساڑھے چاہ سو پانسو ٹرکٹروں کے ساتھ جو ریلی کا آج خور سے ایک شب آرام کیا اور نکل دے نکل دے یہ پلاں والا سے سیلا والی سے ہو کر نرینہ کالج کے راستے سے ہو کر یہ پھر کشنا سپورٹس کلوب میں اس کا جو ہے سماپن ہوا مانتر کے ساتھ آج ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کا محول بنا لال کیلے کی پراشیز سے پردان منتری موڈی نے دیش کو سمدیش دیا سب کے ساتھ سمویدن شیلتا ہی ہم سبھی میں بھرتی ہے چیتنا سمتیتا دیوست کی پورو سندھیا پردیش کو کیا سمبودیت سمتیتا سنانیوں کو کیا نمن کہا دیش کا بھٹوارا مانویت راست دی امبیٹکر کے شبدوں کو صدا رکھنا چاہیے یاد ہم جلد ہوں گے تیسری بڑی اتفیوست تھا کوروکشیتر میں راجستریہ سمتیتا دیوست کاریکٹر میں شامل ہوئی مکہ منتری نائب سنگ سینگ سینی 2011 کے بعد پردیش واسیوں کو دیا شکا امنہ سندیش دیش کے ازادی میں بلی دان دینے والے سینانیوں کو کیا یاد ہریانا کے پنچکولا میں منائے گیا 78 سواتنٹرہ دیوست ویدان سبادیاکش گیانچند گوپتہ نے 78 سواتنٹرہ دیوست پر پردیش واسیوں اور دیش کو شکا امنائے دی دیرہ میں راجستریہ سواتنٹرہ دیوست امروک آئے ہو جن مکہ منتری سکھو نے کیا دھو جاروں ہن کن اور میں دھوم دام سے بنائے گیا 8 سواتنٹرہ دیوست آف کیجے باغوانی اور راجستری منتری جگہ سنگھ نگی نے کیا دھو جاروں ہن انہ میں حمیت پور سامسد اور پوروکیندرے منتری انرک تھاکو نے کیا دھو جاروں ہن چلے آگے بڑھیں گے نیشنل ہائیوے ایک سو چوالیس اے اکنور پنچھ روڈ پر نوشیرہ ٹرنل میں پرچم کشائی کی تقریب کا احتمام کیا گیا قومی شہرہ ایک سو چوالیس اے پر نوشیرہ ٹرنل پر ایک پروکار اور حب الوطنی کی تقریب میں بارڈر روڈز اورگنائشن کے اٹھترویں یوم آزادی کا جشن بنائے گیا اس تقریب میں سرنگ اور اسٹریٹیجک قومی شہرہ ایک سو چوالیس کی جاری تعمیر میں ملوث بیارو اہلکار ایتھارٹی انجینئر اور ٹھیکے داروں کی موجودگی دیکھی گئی تقریب کے دوران بیارو کے ادھداروں نے ہندوستان کے آبا وزداد کی بے شمار قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جن کے حمت اور عظم سے ملکی آزادی حاصل کی گئی ملکی آزادی آج اور ہمارا نیر وار ٹنل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دو تین مہینے میں یہ آن ہو جائے چالو کر لیں گے ہم لوگ اس لئے ہم لوگ یہ ہمارے خضر زلہ کلگا میں یومی آزادی کے تقریب نہائیت ہی پرجوش اور خوش اسلوبی سے منقض کی گئی یومی آزادی کی تقریب پولیس لائنس کلگا میں منقض ہوئی تقریب کے دوران ڈی ڈی سی اہل سرنگل کے علاوہ دیگر افسران اور عملہ موجود رہا ریاستی پولیس سیار پی ایف ان سی سی زنانہ پولیس اور مختلفی اسکولوں کے طلبات نے پریڈ میں حصہ لیا ڈی ڈی سی چیرمن نے اپنی تقریب میں ترقیاتی کاموں کا خاکہ پیش کیا زلہ کلگم کی سب ڈیویزن نورباد میں بھی عمی آزادی کے تقریب منقض ہوئی ایز ڈی ایم نورباد بشیر الحسن نے گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول دمخال ہنجیپورا میں قومی پرچم لہرہ کر پریڈ پر سلامی دی اس موقع پر ایس ڈی پیو ڈی ایچ پورا تحصیل دار اور ایس ای چو سمیت ملازمین اور طلبہ موجود رہے نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں اسناد اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں ہمارے اسلافوں نے انگلت قربانیہ ہر طبقے کے لوگوں نے بنا مذہب ملت بنا ذات پاک بنا رنگ نسل تمام ترکی لوگوں نے حسانیات تب جاکے ہمیں آزادی حاصل زلہ کلگا میں یوم آزادی کی تقریبات میں اس سال اسکولی بچوں اور طلبہ و طالبات کے خاصی تعداد دیکھنے کو بھی لی ان بچوں نے مختلف رنگہ رنگ اور تمدونی پروگرام پیش کے فلمی نگموں کشمیری روایتی گانوں اور پنجابی نمبرز پر بچوں نے ڈانس کیا بیشتر بچے پہلی بار ایسے تقریب میں حصہ لیتے نظر آئے انہوں نے اسے خوش آئین قدم قرار دیا تقریب پر موجود مہمان اور آفیسران ملازمان اور ملازمین اور مقامی لوگوں نے بچوں کی ستائش کی بہت اچھا بھی ہو رہا ہے ہم بہت خوش ہوئے یہاں کے یہاں کے دیکوریشن دیکھیں یہاں کا کلچر دیکھیں بہت کیا میسیج میسیج تو یہی ہے کہ میں سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں اپنی طرف سے آج جو آپ نے ابھی پر فارم کیا یہاں پہ کون سا گانا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لئے گنگنا یہ یہ دیش ہمارا ہے یہ دیش ہمارا ہے سب میرا یہ مسیج رہے کا لوگ کے لئے کہ ہر کسی فنکشن میں پارٹ سپیشل کرنے چاہے سپیشل کی انڈیمینڈنس میں چاہے وہ ایسٹی کومنیٹی سے بلانگ کرتے ہو یا وہ کسی کومنیٹی سے ہر کسی کو آپ نے بیس چاہیے کون سا گانا پر فارم کیا ہمارے ناظرین کے لئے ایک لائن سوڑا جی اڈولا چلنہ جی سوٹ نہ پایا کر ہمیں ہر سال یہاں آتے ہیں اور اچھا رسپورٹ ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے سب ہمارے سال مل کر اچھا پروگرم ہٹھترونی یومی آزادی کے موقع پر زلہ گاندربل کے چیئر پرسن زلہ ترقیاتی کونسل نوزہت اشواق نے زلہ گاندربل کے مدرسہ مہربان سٹیڈیم میں ترنگا لہرائے اور مارک پاسٹ پسلا ملی ایس ایس پی گاندربل اس موقع پر موجود رہے جیکے پی جیکے اے پی سی آر پی ای آر پی ہوم گارڈز پی ٹی ایس منیگام نے پریڈ میں حصہ لیا تقریر کے دوران ڈی ڈی سی کیچئر پرسن نے حالیہ لوگ سبا انتخابات کے دوران زیادہ ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کی تعریف کی اور ساتھی زلے میں جاری بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لاوہ زلے بھر میں آنے والے نئے آلہ تعلیمی اداروں پر روشنی ڈالی اس موقع پر اسکولی بچوں نے روایتی لوگ گیت اور رق سمیت رنگہ رنگ پروگرام پیش کی یومی آزادی کے حوالے سے پورے زلہ بانی پورا میں اہم مقامات پر تقریبات کے نقاط کیا گیا جبکہ یومی آزادی کی سب سے بڑی تقریب اسکی اسٹیڈیم بانی پورا میں منقض ہوئی جہاں پر ڈی ڈی سی چیئرمین عبدالغری بٹ نے قومی پر چم لہرائے اور پریڈ پر سلامی لی شدید بارش کے باوجود پولیس ایر پی ایف اور دیگر محکموں کے علاوہ اسکولی بچوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا تقریب کے دوران ایک رنگ رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گیا موصلہ دہر بارشوں کے باوجود بھدروہ میں یومی آزادی کی تقریبات کا اتمام کیا گیا تقریب میں لوگوں کے خاصی تعداد نے شرکت کے لیے مختلف مقامات پر جمع ہوئی مرکزی تقریب نیو بس اسٹینڈ کوٹلی بھدروہ میں منقض ہوئی اس موقع پر ای ڈی سی بھدروہ صدرشن کمار نے ترنگا لہرائیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی بھدروہ باسمی کو سبتن تلتہ دیویس کے اس موقع پر دنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ آکے اس فنکشن میں شامل ہو کے اس فنکشن کی شعبہ بڑھائی میں انہوں سب کو شب کاملہ دیتا ہوں اپنے تعدادیل کی گہرائیوں سے انہوں کو موارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے اپیل کرتا ہوں کہ گرگر میں جیسے ہمارا ایڈنسٹیشن کا سندیش ہے ہماری جو سرکار ہے اس کا سندیش ہے گرگر میں ترنگا لہرائیں دیش بکتی کا ہمارا پتیک ہے ترنگا جنڈا سبی جگہ لہرائیں اپنے گروں میں لہرائیں اس فچتہ کی خاص دیان دے بھلیسہ میں بھی یومی آزادی کے تقریب بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منائی گئی جوشنی آزادی کے تقریب خبال وطنے اور جوش اور جذبے کے ساتھ ڈوڑا کے بھلیسہ ٹھاٹری سمیں دیگر مقامات پر منائی گئی اس ڈی ایم گندو بھلیسہ ارنکمار بدیال نے قومی پرچم لہرائے اور مارچ پاس پر سلام لی اس ڈی ایم گندو بھلیسہ نے یومی آزادی کی اہمیت اور آزادی انصاف اور مساوات کے نقدار پر روشنی ڈالی بنا در دیا ہے اور بھی اچھا کر دیا ہے اور آپ دیکھیں بات کرتا ہوں اور اپنی جو یہاں کی ایڈمی گندو ایڈمیسٹریشن ہے کی اتنی بارش کے باوجود بھی انہوں نے جو یہاں پہ اس کاریگرام کو اس سکنتتہ دیتیوست کو سکسیسفل بنانے میں جو بھومی کا نبائی ہے ڈی ڈی سی چیئرمین راجوری نسیم لیاقت نے راجوری میٹھتروی یومی آزادی پر پرچم کو شاہی کی اور پریٹ پر سلامی اس موقع پر ڈی سی راجوری اوم پرکاش بغت ڈی آئی جی راجوری پنچ پولیس رینج تجندر سنگ ایس ایس پی راجوری رندیب کمار اور پولیس اور سویل انتظامیہ کے افسران نے شہیدوں کو خراج اقیدت پیش کیا مختلف سرکاری اور نجی سکولوں کے طلبہ نے مارک پاش اور ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی آخر میں ڈی ڈی سی کی چیئرمین راجوری نے شرکہ کو انعامات سبید نوازا بارش کے موسم میں بچے جو ہم اپنی پرفارمس بکھا رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ سبیل کے بچے ہیں جنہوں ہیں یہاں پر بڈ سپیٹ کیا ہے کس طرح جوش ہے ان کے اندر آزادی کے دن کو لے کر کیا گئیں گے کیا نام آپ کا جی پہلے تو میں اب تانا چونگا میرے رام ساگر شرما ہے میں ڈیسٹی کے راجوری بسل سے ہوں اور آج ہم یہاں پر پرفارم کرنے ہمیں بہت اچھا لگا کیونکہ اتنی بارش کے بابجود ہم نے پرفارم کیا اور دیکھو بارش نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور بارش دعا بھی بند رج کیا تو میں سب سے یہی نویتن کرنا چاہوں گا کہ اپنا بھائی جارہ بلا کے رکھیں اس دیش اس آفسر پہ اپنے آپ پہ ریپریزینٹ کریں اور بتائیں اپنے سکول کو ہمارے اندر ابھی اتنا جوش ہے ہم دوبارہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے دیتر کر سکتے ہیں ہم نے پارٹسپیٹ کیا بارش میں ہمیں بہت اچھا لگا اور اگلی بار میں پارٹسپیٹ کریں گے سریونگر میں اپرا جپال منو سنہ نے پھر آیا راستر دواج بلیدان زتنبھکا کیا لوکار پڑ لہی میں راجہ سریع سوٹھت نتا دیوست کارکرم میں شامل ہوئے لدہ کی اپرا جپال بیری مشر پھر آیا ترنگا پردیش واتشیوں کو دیشوب کامنائے ہریانا کی مکھی منتری نایت سنگھ سینی کل کئی جگہوں پر کارکرموں میں کریں گے شرکت کیتھل پانی پت کرنال میں ہوگا کارکرموں کا ایوجن کل صبح نو بجے کیتھل ان آج منڈی میں مکھی منتری کا پہلا کارکرموں یمنا نگر کے کھانو والا گاؤں میں پھر دکھا پانی کا روضہ روپ باندھ ٹوٹنے سے گاؤں میں دوبارہ گھوسا پانی شادی پور میں یوکی حتیہ پریجنروں نے پولیس کی کارشالی پر اٹھایا سوا جاولی کے سمیپ سیپ سے بھرا ٹرک آئیوے پر پلٹا ٹرک میں سوار دو لوگوں کو آئی گم بھیج چوٹے شملا کے گنج بازار کے رادہ کرشن مندر میں چوری گلے سے چین چوری کرتی محلہ CCTV میں قید ڈوڑا کی اثر مدھےڑ مدھےڑ کے دوران اثر میں سنائی دی گئی ویس پھوٹ کی آوازیں ڈوڑا کی اثر ونج کشیتر میں مدھےڑ کا تیسا دن علاقے میں سرکشہ بلوں کا تلاشیہ بھیان جاری سبھی چیک پوسٹوں پر بڑھا دی گئے سرکشہ ہاپڑ میں کارڈ رکھی ٹکھر ہاتھ سے میں کارسوار دو لوگوں کی موت تین زخمی بجنور کی ہمیرپور دیپا میں ایک نہر میں ملاشا وادہار کارڈ سے ہوئی پہچان ہتیا گیا شنکار بجنور میں اینکاؤنٹر چار بدماش گرفتار دو بدماشوں کو لگی گولی جانپور کے کھٹھن میں اینکاؤنٹر دو شاتر پشو تسکروں کو لگی گولی گرفتار کر اسپتال میں بھرتی کیا ایلوپیتھی دوائیوں کو لے کر یوگ گرو سوامی رامدیو نے پھر دیا بڑا بیان کہا ایلوپیتھی کی زہریلی دوائیاں کھا کر کروڑوں لوگوں کی موت ہو رہی ہے پردھان منتری موڈی کے UCC والے بیان پر کانگریس کا روپ کانگریس پروقتہ پون کھیڑا نے کہا آج کے دن لال کلے کی پراشیر سے بابا ساحب کی خلاف ٹپنی کرنا اشوبھنی اتفردیش کانگریس میڈیا پرموکھ اور پور منتری سی پی رائے کا بیان لال کلے سے پردھان منتری موڈی کا راجتک بھاشن پرمپرہ کو توڑنے والا BJP کے مہا منتری دوشینت گوتم کا بیان یو سی سی پر پچھلی سرکاروں نے دھیان نہیں دیا 78 سواتنطرطہ دیوست پر پردھان منتری موڈی نے لال کلے پر پہرائے ترنگا وکسد بھارت کا دہرہایا سنکل پردھان منتری موڈی نے کہا کہ دیش کے 40 کروڑ لوگ جب دیش کو آزادی دلا سکتے ہیں تو آج 140 کروڑ دیش واسی ایک ساتھ آکر وکسد بھارت کا لکش آسانی سے پورا کر سکتے ہیں پردھان منتری موڈی نے کہا کہ دیش کے لیے مرنے کی پرتیبتتہ اگر آزادی دلا سکتی ہے تو دیش کے لیے جینے کی پرتیبتتہ سمرد بھارت بنا سکتی ہے پردھان منتری موڈی نے پرکرٹک آپدہ پر جتائی چنطہ کہا کئی لوگوں نے پرکرٹک کو کھویا دیش کو ہوا نفصان پردھان منتری موڈی نے کہا بارہ کروڑ نئے پریوار دراز کے سرحدی گاؤں مشکو ویلی میں بھی یومی آزادی کی دلکش تقریب کا احتمام کیا گیا مشکو ویدی دراز کے سب ڈیویزن کا ایک مشہور گاؤں ہے جو کرگل جنگ میں توجہ کا مرکز رہا ایڈ ماسٹر جاوید احمد نے ترنگا لہرہ اور مارچ پاس پر سلام ملی اس موقع پر مقام فوج کی یونٹ کی افسر انشکت کی یومی آزادی کی تقریب کے دوران بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کی در کرگل بیٹھتر وی یومی آزادی کے تقریبات کریس سلطان چوئیس سٹیڈیم کرگل میں خوب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ملائی گئی اس موقع پر چیئرمین لداخ کانسل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ترنگا لہرہ اور مارچ پاس پر سلام ملی ڈاکٹر جعفر نے یومی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر فوج نیم فوج دستوں اور اسکولی بچوں نے پریڈ میں حصہ لیا تقریب کے دوران اسکولی بچوں نے رنگا رنگ تمدنی اور ثقافتی پروگرام پیش کی لہر لداخ کی نوبرا ویلی میں اسڈیم آفیس میں یومی آزادی کے تقریب کا اتمام کیا گیا لداخ پولیس اور نوبرا مختلف اسکولوں کے طلبہ نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا انہوں نے ثقافتی پروگرام میں بھی حصہ لیا اور یومی آزادی کے لیے ایکٹ بھی پیش کیا اس موقع پر اسڈیم نوبرا نے پرچم کو شاہی کیا اور مارچ پاسٹ میں سلام ملی طلبہ اور طالبات میں انعامات کے ساتھ ساتھ تقریب کے اتمام کیا گیا طلبہ اور عملے نے ملک فریڈم فائٹرس کے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر مختلف اسکولوں کے بچوں نے تمدنی پروگرام بھی پیش کیے ادھر زلہ پلوام میں یومی آزادی کی دوسری بڑی تقریب ڈی پیل آونتی پورا میں منقید ہوئی جہاں ای ڈی سی آونتی پورا تنویر نظیر احمد میر نے ترنگا لہرائے اور مارچ پاس پر سلام مینی اس موقع پر اس پی آونتی پورا اجاز زرگر اور سیویل پولیس کے عہددار کے علاوہ اسکولی طلبہ اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی ملک ساس کوپورا زلے میں بھی عمی آزادی جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں کرنہ سے لے کر کوپورا ہندوڑا لولاب لالپورا میں بھی تقریبات منقض ہوئی زلے میں سب سے بڑی تقریب دیسٹرک پولیس لائنس سے کوپورا میں منقض ہوئی جہاں ڈی ڈی سی چیئرمین عرفان پندیت پوری نے ترنگا لہرائے اور مارچ پاس پر سلام ملی اس موقع پر اسکولی بچوں نے تبندلی پروگرام پیش کی مارچ پاس پیش پیش پورس اور اسکولی بچوں نے حصہ لیا دی پیل ہندوارہ میں عزیز احمد راتھر نے ایڈی سی کہ کشمیر میں محالات میں بدلا آیا ہے اور گوشتہ پینتیس برسوں کا اندھیرہ اب اجالے میں تبدیل ہو رہا ہے انتنا کے اسلامیہ ہنفیہ وقف ہائر سیکنڈی اسکول میں اپنی نویت کی پہلی یوم آزادی کے تقریب میں شرکت کے دوران درکشہ اندرابی نے ان باتوں کا اظہار شمالی کشمیر کے زلہ بارمولہ میں اٹھتر ویوم آزادی مختلف مقامات پر منع جا رہا ہے شمالی کشمیر کے زلہ بارمولہ میں شدید بارش کے دوران مختلف مقامات پر یوم آزادی کنجشن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منع گیا بارمولہ ہندوڑا کوپوڑا سوپور وری پٹن گلمرگ ٹنمرگ اور کنزر ٹنمرگ میں سی او جیو سی راجل ترنگا لہ رہا ہے اور کنزر بارمولہ میں ایس دی ایم گلمرگ نے ترنگا لہ رہا ہے ٹنمرگ میں منصف جج نے منصف کو ٹنمرگ میں ترنگا لہ رہا ہے شمالی کشمیر کے بارمولہ کے تمام مقامات پر